اسلام علیکم کیا اللہ سلمان بھائی طبیعت کیسے ٹھیک ہو اچھا یہ جو ہم نے پہلے کیا تھا نا پہلی ویڈیو میں سم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم ویب ہوسٹنگ جو ہوتی ہے ہوسٹنگ اور ڈومین اچھا یہ جو ترکیہ کارہ آپ کو میں نے بتایا ہے نا یہ فری ہوسٹنگ کے لیے تھا مطلب کہ ایک ویب سیٹ ہے پینٹیون سائٹ ٹھیک ہے جہاں سے ہم نے یہ فری ہوسٹنگ لی تھی لیکن آپ نے کلائنٹ کو فری ہوسٹنگ پہ کام نہیں کر کے دینا وہ آپ کو یاد ہوسٹنگ پروائ کرے گا آپ کا مین کام ہے بس اس کے اوپر ورڈ پریس کا کام کرنا ٹھیک ہے اچھا آپ نے ہوسٹنگ فری لے لی اس ویب سیٹ سے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ورڈ پریس بھی انسٹال کر لی انسٹال کرنے کے بعد اب اگلا پرسیجر کیا ہے جی اگلا پرسیجر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے ویب سیٹ ڈیزائن کرنی ہے ویب سیٹ ڈیزائن دیکھو جو ویب سیٹ ہے نا ورڈ پریس کیوں بات کروں جو ویب سیٹ دھیان سے سننا جو یہ ویب سیٹ ہے نا یہ تین چیزوں پر ڈیوینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے ایک چیز ہے جی ویب سائٹ کا تھیم ایک ہے جی ویب سائٹ کا ڈیمو اگر ویب سائٹ کا ڈیمو مل جائے تو پھر تو ویب سائٹ پانچ منٹ میں تیار ہو جاتی ہے پانچ منٹ میں ویب سائٹ تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی کسٹمائزیشن کرنا وہ بات کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو چینج کرنا ایڈٹ کرنا وہ بات کی بات ہے اچھا ایک تو تھیم ہو گیا ایک اس کا ڈیمو ہو گیا اگر مل جائے ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو ساری ویب سٹ کھوڑ ڈیزائن کرنی پڑتی ہے ڈرائگ اینڈ روپ سے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دو چیزیں ہوں گے اس کے بعد پلگ ان اچھا میں اس کی نا آپ کو ایک انگزیمپل دے دیتا ہوں اس کی یہ تھیم ڈیمو اور یہ پلگ ان کیا چیز ہے پھر اگلی بات کریں گے اچھا ایک گاڑی ہے آپ کے پاس ایک گاڑی ہے گاڑی کا جو صرف دھانچہ ہوگا نا جو گاڑی کا لے آؤٹ ہے صرف جو دھانچہ ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے تھیم کہیں گے اچھا ابھی اپنے انجن آپ نے سائیڈ پہ رکھا اس کو بھی آپ نے نہیں چھڑنا ابھی اس کو آپ نے گاڑی کے اندر نہیں رکھنا ابھی آپ کے پاس صرف دھانچ ہے اچھا آپ نے اس کے بعد اس کو کلر کر دی ہے کلر کرنے کے بعد اس میں سیٹے لگا دیا ہر چیز کر دی لیکن انجن نہیں رکھا یہاں تک آپ نے اس کا ڈیمو اپورٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیمو اپورٹ کی بات ہوگی اب آخری مین چیز رہ گیا ہے پلگین پلگین کس کو کہتے ہیں جب آپ نے اس کا انجن رکھ دیا اس گاڑی کے اندر تو پھر وہ آپ کا گاڑی تیار ہو جاتی ہے مطلب یہ آپ کی ویب سیٹ بھی تیار ہے مطلب کہ مین چیز جو ہمیں پلگین ہے آپ کو پلگین چلانا ہمیں چاہیے اس پلگین کو کیسے یوز کرنا ہے اس تھیم کو کیسے یوز کرنا ہے تھیم کو کسٹمائز کیسے کرنا ہے مین چیز ہمارے پاس یہ تین چیزیں ہیں ڈیمو کسی بعض ہوگات کسی تھیم کا کسی ویب سیٹ کا نہیں ملتا تو ہم کو کچھ ساری ڈیزائن کرنی پڑتی ہے لیکن کچھ ویب سیٹ ہیں جو ہمیں ڈیمو بھی دے دیتی ہیں آج ہم سب سے پہلے کچھ ایسے تھیم دیکھیں گے یہ تھیم ہے تھیم پر آپ کی ویب سیٹ ڈیپینڈ کرتی ہے کچھ تھیم ہوتے ہیں جو آپ کو ڈیمو دے دیتے ہیں کچھ تھیم ہوتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ڈیش بورڈ پی او مائی گاڈ یہ کیا اپن ہو گیا ہے اچھا یہ ڈیش بورڈ ہے اب یہ جو ہے نا ہوم یہ آپ کو ساتھ ساتھ سب کچھ پتہ چلتا جائے گا ٹھیک ہے یہ جو آپ کو سائیڈ میں نظر آ رہا ہے یہ اس کو سائیڈ بار کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کی ویب سیٹ بن دی ہے اچھا آپ کو سب سے پہلے آنا پیرنس پہ ٹھیک ہے پیرنس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور تھیمز یہ اوپن ہو گیا سارے ٹھیک ہے یہ جتنی بھی تھیم ہوتے ہیں جو آپ کی نظر آ رہے ہیں یہ سارے کیا یہ کچھ رہا ہے مطلب کہ گار بیجز کو آپ نے یوز نہیں کرنا یہ ڈمی ڈیٹ ہوتا ہے آپ نے یہاں جانا ہے ایڈ نیو پہ جو جو اوپر نظر آ رہا تھا اب آپ پیس جاتا ہوں میں دوبارہ کر کے کہتے ہیں میں نے اپیرنس پہ کلک کیا یہ جو اوپر ایڈ نظر آ رہا ہے بٹن آپ نے یہاں کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں سرچ کرنا ہے سب سے پہلے ہم ایک تھیم پہ کام کریں گے آسٹرا اے ایس ٹی آر اے یہ آگیا آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے یہ آگیا اچھا یہ تھیم آپ نے انسٹال کر لیا اس کے بعد آپ کا مین کام ہے اس کو گیٹ سٹرٹڈ پہ کلک کرنا تاکہ ہم ڈیمو ہی پورٹ کر سکے میں نے تھیم کی بات کی تھی ڈیمو کی بات کی تھی پلگ ان کی بات کی تھی اور یہ آسٹرا ایسا تھیم ہے جو ہمیں ڈیمو بھی دیتا ہے ٹھیک ہے آپ زیادہ تر یہ ہی یوز کیا کرنا یہ بہت آسان تھیم ہے جس کو کسٹمائز کرنا بھی آسان ہے اس پہ ہر کام ہو جاتا ہے اچھا ہم پہلے سب سے پہلے ایک سادھا ویب سیٹ بنائیں گے بلوگ ویب سیٹ ٹھیک ہے بلوگ ویب سیٹ سب سے چھوٹی ویب سیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کو سب سے پہلے بنانا سکھاؤں گا ٹھیک ہے get started پہ کلک کر دیں یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے build your ویب سیٹ نہ ہو آپ نے یہاں کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تین ہے ایک دو تین یہ تین پلگینز ہیں لیکن آپ نے ہمیشہ جو بھی یوز کرنا ایلیمنٹر یوز کرنا جو درمیان والا آپ کو نظر آ رہا ہے اپنی ہر ویب سیٹ کو کسٹمائز کرنے کے لیے کیا یوز کرنا ہے ایلیمنٹر ایڈٹ کرنے کے لیے کیا یوز کرنا ہے ایلیمنٹر جو آپ کو نظر آ رہا ہے باقی نہیں ایلیمنٹر پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں آ گیا ہوں یہاں آپ کو ہر طرح کی ڈیمو مل جائیں گے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ یہاں پہ سرچ کریں بلوگ ویب سیٹ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہاں بھی سرچ کر سکتے ہو یہاں بھی آپ کو مل رہا ہے بلوگ آپ نے صرف یہاں بلوگ پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے سد کے بعد آپ نے بلوگ ہوا ہے اس پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہلے والے پہ اس کی پین کنٹینیو پہ کلک کر دینے پھر اس کے بعد کنٹینیو پہ کلک کر دینے اوکے سمیٹ اینڈ بیلڈ مائی ویب سائٹ اس پہ کلک کر دو بس یہ کچھ ٹائم لے گا کوئی ایک منٹ یا دو منٹ شاید میں بھی سٹوپ کر دیتا ہوں تب تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ لو جی کمپلیٹ ہو گئے اب میں ہنجی یہ دیکھیں اس نے کیا ہے آپ کی ویب سیٹ بن گئی ہے اب آپ یہاں سے بھی چیک کر سکتے اپنی ویب سائٹ دیکھنا ہے تو چل میں یہاں سے بھی دکھاتا ہوں یہاں کلک کرو ویو ویور ویب سائٹ میں نے کلک کیا اور یہ اب آپ کی ویب سائٹ تیار ہے یہ لو چی کتنی دیر لگی ہے ماشاءاللہ میرا خیال ہے کوئی پانچ منٹ لگے ہیں اور پانچ منٹ میں آپ کی ویب سیٹ تیار ہے یہ اس کی پیجز ہیں سارے آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہو اچھا اگلا کام ہے اس کے لنک کو آپ نے کپی کرنا ہے یہ جو اوپر نظر آ رہے ہیں یہ والا لنک ہے یہاں آپ نے کلک کرنا ہے ایک دفعہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد کنٹرول سی کر لینا یہ کپی ہو جائے گا نہیں تو یہاں کلک کرنا اور کپی کر لینا کپی ہوگا اب جہاں ویب سیپ پہ جس کو مرضی سینڈ کرو دکھاؤ یار دیکھو یہ میں نے ویب سیٹ بنائی ہے ٹھیک ہے بس آج کے کم صرف اتنا ہے آپ اتنا کر لو بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جزاکاللہ اللہ حافظ اور وہ اس میڈم کو بھی دکھا دینا جو ٹیچرز ہیں آپ کی ٹھیک ہے ان کو بھی سینڈ کر دینا کوئی بھی کوئی پوچھ بھی لینا اور ان سے بھی ان کو سمجھا بھی دینا اللہ حافظ